بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں نظر کم کل ایک خبر سامنے آتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو گرہتار کر لیا گیا ہے اور ان کے کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کی تو جناب اس خبر کے بعد پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا منجال آیا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں حل چل ہے اور یہی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں اور اس وقت شادیانے بجائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ عمران خان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اب بری طرح سے پھنسنے جا رہے ہیں تو اس سب کی اندر میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جنرل فیض حمید کی فوجی تحویل سے تحقیقات کا آغاز ہو جانا اور پھر فوجی تحویل میں ہی رہ کر کچھ خفیہ راز اگلنا یہ معاملہ کیا ہے اس وقت اندر کھاتے چل کے رہا ہے اور پھر دوسری جانب فوج کا عمران خان کو گرفتار کرنا یہ خبر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے اور یہ بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے قاسد کی جانب سے سامنے آئے اس حوالے سے بڑی اہم تنی تفصیلات ہیں جو جناب میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں پھر دوسری جانب آرمی چیف جنرل آسی مری صاحب نے ڈھڈا اٹھا لیا ہے اور پھر کپتان نے بھی جلتی پر تیل ڈال دیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس حوالے سے کچھ ایمپورٹن نیچیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چنگولہ سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ صاحب تھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نابرکان جنرل فیض حمید کا کوٹ مارشل کرنے کا حکم اور ان کو گرفتار کر لیا گیا فواش کی جانب سے تو خبر آئی جس کے بعد پھر کچھ سیاسی بونچال مجھتا ہے ایٹم بم پھٹتا ہے اب پاکستان مصبیق نواز مریم نواز نواز شریف صاحب یہ بہت عرصے سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ لغتار سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں جناب ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے یہ امران دراز ہیں یہ امران خان کو بہت جو ہے وہ آؤٹ اپ دا وی جاگر سپورٹ کرتے ہیں امران خان سب جو ہیں ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ دس سال کا پلین لے کر بیٹھے رہے ہیں اور وہ اس ملک کے وزیراعظم رہے ہیں پھر صدارتی نظام بھی لائے جائے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگا کر ایک پلین جو ہے وہ بتایا گیا پاکستان مصبیق نواز کی لوگوں کی جانب سے تو اس سب کی اندر خواجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں خواجہ عاصف صاحب جناب کیا کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ جنرل کمر جوید باجرہ کی ریٹائرمنٹ جب قریب پہنچی تو جنرل فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری چوبیس کھنٹوں تک کوششیں جاری رکھی انہوں نے کہا کہ نواز شیف سے بھی معافیوں مانگی ہماری صرفوں سے ایک ایک بندے سے بھی رابطہ کیا اور جنرل باجرہ مزید توسیح یا پیز حمید کی بطور آرمی چیف تقریح چاہتے تھے یہ نہیں چاہتے کہ جنرل عاصف ملی صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا جا یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ جب جی ایچ گو سے پہلی سنورٹری لیسٹ جو ہے وہ موو کی گئی تھی منسٹری آف ڈیفنس کے پاس تو اس میں جنرل عاصف ملی صاحب کا نام جو ہے وہ شامل نہیں تھا کیونکہ ان کی 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ تھی اور 29 نومبر کو جنرل باجرہ نے ریٹائر ہونا تھا تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ ہونا تھا تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ کو لے کر جنرل باجرہ صاحب نے کہا پھر صاحب شمشات ملزہ صاحب کا سنورٹری لیسٹ میں دوسرا نومبر تھا تو ان کا پہلا نومبر لگا کر آسی ملی صاحب کا نام جو ہے وہ لیسٹ سے نکالا گیا تھا لیکن پھر حکومت کے اسرار کے بعد وہ سنورٹری لیسٹ جو ہے واپس پیری جاتی ہے اور پھر اس کے فوری بعد جنرل آسی ملی کا نام اس میں ڈالا پڑا اور پھر حکومت نے جنرل آسی ملی صاحب کو سنورٹری لیسٹ کے توار سے ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا تھا تو اس سب کی اندر خواجہ آسیب صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشنز بھی دیئے کہ اگر لیٹرین جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلان کو بنا دیں مگر موجودہ آرمی چیف آسی ملی کو نہ لگائیں جنرل باچوہ اور فیض حمید کا اپس میں ذاتی تعلق بھی تھا اور دونوں کے سوسر بھی اپس میں قریبی تعلق رکھتے تھے اور فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں شرکت سے وہ باس نہ رہ سکے اور ان واقعات میں برائے راست یا بلواستہ طور پر فیض حمید ملابس تھے مگر وہ اکیلے ملابس نہیں تھے انہوں نے ان واقعات کے لیے لوجسٹک سپورٹ فراہم کی تارگٹ تیک کیے اور سادس کا تجربہ بھی فراہم کیا اب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بری طرح سے پھنس گئے اب جناب محمدہ اشیاء ہے کہ جو نو مئی واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا ایک بہت اپلا ہاتھ تھا کہ جس طرح سے جو الزام لگایا جاتا ہے یا پھر جن کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے جو تحقیقات ہوئی ہیں اندر خاتی داروں کے در تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے بتایا کہ یہ روٹ اختیار کرنا ہے اس روٹ پر سیوٹی کم ہوگی یہاں پر فوجی جو ہیں وہ کم کھڑے ہوں گے آپ نے اس روٹ سے جانا ہے آپ نے جی ایشو کے بارے اتجارش کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے آگ لگا دینا ہے اور جنرل آسی ملی کے خلاف بغاوت کھڑی ہو جائے گی اور پھر ان کو استیفہ دینا پڑے گا یعنی کہ یہ ریپورٹس میں وہ خان صاحب کو دی گئی تھی جو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے اور پھر نو مئی کے بعد کینٹونمنٹ ووٹ کے بارے جی ایچ کیو کوٹ مانڈرز کے گھروں کا جو ہے وہ گھراؤ کیا گیا یہ ساری صورتحال تھی لیکن جناب اب جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس وقت اندر خاتے چل کر رہا ہے جناب معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض امیت نے فوجی تحویل میں کیا کچھ ہو گیا جنرل فیض امیت صاحب چونکہ اب فوجی تحویل میں ان کا کورٹ مارشل کاروائی شروع ہو گئی ہے یعنی کہ جو ٹاپ شٹی کیس ہیں وہ تو ایک بھانہ ہیں وہ تو ایک بھانہ بنا کر جناب یہ کیس پروسیڈ کیا گیا کیونکہ نو مئی کے جتنے بھی باقیات ہیں اس میں جنرل فیض امیت کو نامزد نہیں کیا گیا ان کا ایک بار بھی نام نہیں آیا اب فیض امیت صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف والوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے وہ ایک بندے کے ساتھ رابطے میں تھے اور اس میں وہ کیا ہاں کرتے تھے کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے تو پھر اس کے بعد پی ٹی اے والے بڑے تنگ تھے جناب جنرل فیض امیت صاحب ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں تو پھر ایک پاکستان طریقہ انصاف کی لوگوں نے میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں یہ دکھا گیا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ہر پارٹی کے بندے کے ساتھ رابطے میں تھے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خراب بھی ایک اندر کھاتے سادش کر رہے تھے کہ ان کو بھی ٹریپ کیا جائے اور پھر ان کو ٹریپ کرنے کے بعد وہ حکومت سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی رابطے بحال کیا جائیں اور وہ دوبارہ سے فوجی گود میں واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنی فورس سے بھی رابطے بحال کر رہوں لیکن ان کو شیٹ اپ کال دی گئی اور شیٹ اپ کال دینے کے بعد اب ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے تو فیض حمید صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ جنرل فیض حمید نے فوری تحویل میں جو سب کچھ اگل دیا ہے جناب حامد میر صاحب انہوں نے اس کی اندرونی کہانی بتائی ہے حامد میر صاحب بڑے کریبل جنرلیسٹ ہیں اور وہ جناب کیا کہتے ہیں یہ بڑا واضح واقعہ انہوں نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے نو مئی واقعات کی پلاننگ میں کردار ادا کیا یعنی کہ چکوال سے جتنی پالیسز جارے تھی پاکستان طریقے نظام کے لیے وہ جنرل فیض حمید صاحب دے رہے تھے جبکہ سیاتی شخصیات اور صحافیوں کو غتل کرانے کی بھی کوشش کی حامد میر نے کہا کہ فیض حمید نے تحقیقات سے بچنے کے لیے اسرل سوک استعمال کیا وزیراعظم سے بھی ملنے کی کوشش کی لیکن شباز شریف نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے آپ نے ہمارے ساتھ غدہ ریکھی ہے یہ معاملہ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ فیض حمید آئی ایس آئی کے سبراہ رہے ہیں ان کی پاکستان کی سیاسی اشرافیہ میں کافی تعلقات تھے وہ اپنا اسرل سوک استعمال کر کے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر انہوں نے ملاقات کی سرطور کوششیں بھی کی ان کو پیغامات بھی بجوائے شباز شریف کو بلکہ شباز شریف کا بینہ میں شامل کچھ لوگوں نے بھی سوارش کی کہ جنرل فیض حمید کی کہ شباز شریف آپ ان سے ملاقات کر لیں لیکن شباز شریف نے جنرل فیض حمید سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے اور ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ پرائم نیسر تھے ان کو انفرمیشنز چھیں کہ سارا کچھ ہو جائے گا تو لہٰذا وہ اس سے بچتے رہے اور پھر پاکستان دریگے انصاف میں بھی ان سے پنی دہائی جدا کر لیں کہ فیض حمید صاحب ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے تو پی ٹی اے والے جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے بہت خوش ہیں کہ جناب اب ہمارا پتہ صاف ہو گیا اب ہمارے درجہ کابٹ کھڑی ہوئی تھی اب وہ صاف ہوئی ہے حمد میر صاحب نے کہا کہ اس کے بعد حالی میں کچھ انویسٹکیشنز ہوئی ہیں جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ افوائیں پھلائی جاتی تھیں کہ وہ بڑی پربندیوں کا شکار ہیں وہ کسڑی میں ہیں یا ہوسرسٹ ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ بالکل آزاد تھے اور ان کی آزادی ان کی مشکلات کا پیش خامہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کی رابطوں کا کو منیٹر کیا جا رہا تھا اور اس طرح یہ بھی پتہ چلا جنرل فیض حمید کا نو مئی دو ہوتا تیس کے واقعات کی پلاننگ میں کردار تھا یعنی کہ ان کی فون کال ٹریپ ہوئی ہوں گی ان کو منیٹر کیا جا رہا تھا وہ کس کے ساتھ رابطے میں دے کیا ہو رہا تھا اب وہ فون کال ری کرنے کا باقت آ چکا ہے اب جو نو مئی کا سارا واقعہ ہے وہ جنرل فیض حمید جو ہے براستہ امغان خان ہوتا چلا جائے گا کہ فیض حمید صاحب کو پگڑا جائے گا پھر اس کے بعد خان صاحب نے گرفت تاری تو انہوں نے کہا کہ بغاوت کی جو کوشش تھی اس میں بھی ان کو مشرع شامل تھے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ مشرع دے رہے تھے پچھلے سال فیض حمید کے والے سے کچھ شبایت ملے کہ جب وہ ڈیچی آئی آئی سائی تھے تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں قتل کروانے کی کوشش کی اور اس کے سلسلے میں بقاعدہ کچھ ثبوت بھی حاصل کیا گئے ہیں حکومت کو تھوڑے دن پہلے ہی ان کے بارے میں پتا چلا کہ ابھی بھی پاکستان دھریکی انساب کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان دھریکی انساب کے ایک رہنماؤں نے اپنی پارٹی قیدت کو شخیط کی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کریں جس پر ان نے کہا کہ ان کی کوئی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات حکومت تک پہنچ گئی اور اس پر وزیراعظم شباہ شریف میں تحقیقات کا حکم بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید پر مالی بدنوانی بزنس میں ان کو اغواہ کرنے جمہوریت کو کچھل لیں اور عدالتوں کو مینیز کرنے کا الزام ہے عدالتوں نے فیض حمید کا معاملہ فوج پر چھوڑا تھا کہ وہ کیا کاروائی کرتے ہیں فوج نے معاملہ ٹک اپ کیا لیکن اب کاروائی میں تاخیر پر سوال اٹھ رہے تھے کہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہے تو اب قومی سلامتی کے امور جو ہے محمد علی انہوں نے کہا کہ فیض حمید کو تحویل میں لینے کا مطلب ہے کہ ان کی خلال تحقیقات اہم مرلے میں داخل ہو چکی ہیں ان کی گرفتاری عوام اور سیول اداروں کو پیغام ہے کہ ہمارا عالی ترین اکثر بھی کارون سے باراتر نہیں ہے اب جنرل فیض حمید جو ہے وہ فوجی تحویل میں تو وہ پھر دائر ہے نو مئی کے معاملات اور پھر عمران خان کے ساتھ رابطے کیسے پلاننگ ہو رہی تھی چکوال پولیسی کیا تھی وہ سارا کچھ سامنے آئے گا تو اس سب کے اندر اب فوج بھی عمران خان کو گرفتار کرنے جاری ہے وہ کس طرح سے اب فیض حمید صاحب کے اوپر نو مئی کی تحقیقات ہوں گی تو اس کے ثبوت اکٹھے کیا جائیں گے اور اس ثبوت کی روشنی میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا سینر جو ہیں وہ سینیٹر ہیں فیصل بڑا صاحب وہ کہتے ہیں کہ نو مئی واقعات میں کب بھی امکان ہے کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی کورٹ میں ہوگا وی لاؤگرز اور تجزیہ کار جو غلط کو درست کہتے تھے ان کا بھی اختصاب ہونے جا رہا ہے ٹاپ ٹیوٹی کیس معمولی کیس ہے اصل میں جس گینگ نے بغاوت کا پلان بنائے تھا اس کے خراب کاروائی ہوگی بڑا دو ٹوک کٹیگوریکلی پیغام ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے خراب پوجی دالتوں میں کاروائی ہوگی ان کو فری تحویل میں دیا جائے گا ان کا بھی کورٹ مارچر ہوگا انہوں نے گا کہ میں نے کئی مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ جو خاص ہے وہ پاکستان کی تباہی کی بڑی وجہ ہے چاہے جمہوری ہو اسٹیابیشمنٹ کا یا آئین کا ان کا نقصان ہو یہ تو ہونا ہی تھا یہ بہت زبردست فیصلہ ہوا جو لوگ اس پشت پناہی میں تھے سمیت اس خاص فیض حمید کے جو پاکستان تھے گئے ان ساتھ کو انتہاق کی تباہی تک لے گئے تھے ان کے ساتھ مل کر سارے گین کرتے رہے جتنے بھی لوگ پشت پناہی میں ملاویس رہے ہیں یہ ابھی شروع بات ہے بڑے بڑے بوت اور طرف خانوں نے گرنا ہے یہ بڑا پاسے پیغام ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری ہوگی ان کو بھی خوضی تحویل میں لیا جائے گا اور ان کو اگر وہ نو مہی کے پر معافی نہیں مانگتے تو پھر اب ان کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو شد نشانے عبرت بنا کر اپنے ایک بندے کو قربانی کا بکرہ بنا کر عمران خان صاحب کو نشانے عبرت بنایا جائے گا اور پھر ارسل شریف کا پلکیس وہ کیس تھی عمران خان کے کے لئے پڑھنے جا رہا ہے کہ اب ان کو تین سو دو لگا کر وہی بھٹو مرڈل جو ہے وہ لگ سکتا ہے تو یہ ایک معاملہ ہے اور پھر آرمی چیف جنرل آسی مری صاحب انہوں نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ہے آرمی چیف صاحب جنہ آپ کیا کہتے ہیں آرمی چیف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انتشار کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے نو مہی کا ایک پورا پلوٹ کیا تھا اور ان کے مقاولی حالانکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نو مہی اپلوٹ نہیں کیا اس کے تحقیقات کریں جو ڈیشنل کمیشن بنائیں میں اس پر راضی ہوں لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے نو مہی کیا تو اس کے پر میں معافی مانگل کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان کی پارٹی نے دو سو فوری تنصیبات کو نشانہ بنایا آرمی چیف جنرل آسی مری صاحب نے یہ واضح حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے نظرین سبت بلا جرم فساد فی الارض ہے اور ہم لوگوں کہتے ہیں کہ آپ اتجارش کریں لیکن ضرور کریں لیکن پورا من رہے تو جو علماء مشاہی کانفرنس تھی تو اس سے یہ پیغام دے دیا گیا تھا کیا وہ ہم ڈنڈا اٹھانے جا رہے ہیں فوسیل میڈیا کی وی لاؤگرز جو آرمی کے خلاف جو ہے پروپاگنڈا کرتے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا ان کا بھی جناب ایک بار سوپٹر اپریٹ کیا جائے گا اور پھر دوسری جانب اب یہ جنرل فیض امید کے بعد عمران خان کی گرفتاری ہے اور پھر پوری پی ٹی آئی کو اب خودے لین لگایا جائے گا یہ فیصلے اندر کھاتے چل رہے ہیں اور پھر عمران خان صاحب نے جناب جلتی پر تیل ڈال دیا ہے عمران خان صاحب نے آج پھر ایک بار پھر سے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے جناب گفتکوں کی ہے اور انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو سٹریٹ مومنٹ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے اب عمران خان صاحب بھی اپنی یہ عوامی جمعہ غفیر جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے عوام کا بہت بڑا جمعہ غفیر ہے ان کو ووٹ پڑھا ہے انہوں نے کلین سٹریپ کیا ایسے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے آپ اس کو نفی نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اب لوگوں کو باہر لے کر آؤں گا صرف ایک تیری کی ضرورت ہے اور اگر میں نے وہ تیری لگا دی تو اس آگ کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اب لوگ جیل جانے اور جان دینے کو تیار ہیں میں جلد تحریک کے لیے کال دینے لگا ہوں پارٹی رہنماؤں اور کارکن جو ہیں وہ تیار رہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ مرودہ حکومت دو تحائی ایک ست قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے ملکی حیرات بنگلہ دیسی دادہ برے ہیں نو مئی کو آگ انہوں نے خود لگائی میرا اسٹیابیشمنٹ سے کوئی راتہ نہیں ہے مقصود نے حصوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جانا ایک تو سٹریٹ مومنٹ ہم شروع کرنے لگے ہیں اور حکومت نے چیپ جسس کو توسید دینے کی کوشش کی تو اتجاج بھی کریں گے لوگ تیار رہیں کال دینے لگے ہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اب لوگ گھروں سے نکلنے والے ہیں یہ اب لاوہ پک چکا ہے عمران خان کے بقول کہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ سارا کچھ کیا تو میں پورے پاکستان کو باہر نکال دوں گا میں پھر عوام کو سرکوں کے اوپر لے آنگا اب دیکھتے ہیں کہ عوام باہر نکلتی ہے یا نہیں نکلتی نو مئی کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے عوام کو مبلائز تو کیا ہے دلسل بھی ہوئے سوابی کا دلسل بھی آپ کے سامنے ہیں اب یہ معاملہ اور یہ جنگ بڑی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اب سیدھے سیدھے فائر ہیں عمران خان بھی سرنڈر کرنے کا اتیار نہیں ہے ریاستب تو سرنڈر کیا نہیں کرتی یہ تو بھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے تو لہٰذا اب یہ جلتی پر تیل خان صاحب نے ڈال دیا ہے دونوں جانے اب یہ منتے مقابل ہیں عمران خان اور فوجی اسٹائبشمنٹ دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے اب تک کلتہ ہی اپنا خیالہ کی گا اور اس نے اپنے نازمی ہی لگنا ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد